تارک بن زیاد کی عظمت کو سلام فاتح اندلس ان کی یہ اشعار میں لکھ کر لائیا کیا اس لمحے وہاں پہنچ کر سوچ کیا ہوتی اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں یہ اشعار ان کے قیامت تک روشنیاں ہیں آئینے ہیں ان کو پڑھو گے تو آپ کو بڑا کچھ ملے گا تارک بن زیاد کی اشعار ہے ترجمہ ہے ہم سمندر عبور کرنے کے لئے کشتیوں پر سوار ہوئے یہ عارضو لے کر کہ شاید اللہ احسان فرمائے اللہ احسان فرمائے اور ہم سے خرید لے کیا اگلا جملہ یہ ساری چیزیں اللہ احسان فرمائے ہماری جانیں بھی خرید لے ہمارے مال بھی خرید لے ہمارے اہل و ایال کو بھی خرید کر ہمیں جنت عطا فرمائے اگلا جملہ اگر ہم اپنی منزل کو حاصل کر لیں اللہ کی رضا تو پھر ہمیں اس بات کی کتن کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے خون کے دریاں کیسے بہے اللہ راضی ہو جائے سو برادران اس طرح یہ اللہ کے انام جب اترتا ہے اس جذبے سے جوکی کافروں کا فیس کرتا ہے اللہ کی مدد اترتی ہے میں اس غزوہ بدر کے حوالے سے سورہ انفال کی ایک آیت اِذْ جُوحِ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةَ غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ پاک حضور سے مخاطب ہوئے ارشاد فرمایا محبوب یاد کرو یاد کرو جب وحی فرمائی اللہ نے آپ کے آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف انی معاکم فرشتوں کو میں نے حکم دیا میں تمہارے ساتھ ہوں فَصَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُو اللہ نے فرمایا میں نے فرشتوں کو وحی کی میں تمہارے ساتھ ہوں تم بدر میں جاؤ اور ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو سَأُلْكِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا رُعْبَا بس تم جب جاؤ گے میں کافروں کے دلوں میں لسکر اسلام کا روب ڈال دوں گا فَدْرِبُو فَوْقَ الْآَنَاقِ ان کی گردنوں پر مارو کون کہہ رہا ہے فرشتوں سے کافروں کی گردنوں پر مارو ان کے ہر ہر جوڑ پر مارو ان کو پھر یوں مدد بھی اترتی ہے اللہ کا کرم بھی ہوتا ہے پھر بلندیاں پھر کامیابیاں پھر فتح نسرت عطا ہوتی ہے